ماجہ کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلت النصف من شعبان فیغفر لکل امت الا لمشرق او لمشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی پندرہ شعبان کی پندرہ کی رات کو یعنی شبہ برات کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کی ایک مشرق جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہو اور دوسرے نمبر پہ مشاہن جو اپنے دل میں جو اپنا دل اللہ کی مخلوق کے لیے صاف نہ رکھتا ہو دل میں کینہ رکھنے والا دوسروں کی لیے دشمنی رکھنے والا ایسا شخص جس کا دل لوگوں کی لیے صاف نہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا تو دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں شرک اور جس کے دل میں دوسروں کی لیے دشمنی عقیدہ خراب عقیدہ خراب یا دوسروں کی لیے ذہن خراب ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے لہذا ایک بڑا فرض یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اللہ کی مخلوق سے راضی ہو جائیں جیسے معاملہ ہمارا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا ایسی معاملہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطاف